اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامین محترم مومنین مومنات پرگرام انوار قرآن و حدیث لے کر اپنی حدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ ہر پیر اور منگل منڈے اور ٹیزڈے کو اسی وقت آٹھ بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں قرآن مجید کے ساتھ یہ نشست ہماری زندگی کی شاید ایک ایسی نشست ہو ایک ایسی بیٹھک ہو ایک ایسی میٹنگ ہو جس سے بہتر کوئی دوسری بیٹھک اور نشست نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آیات کے ذریعے سے جو ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث اور احمد حدا علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے سے جو ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے ایسے نور ہیں کہ جس جیسے نور ہمیں کہیں دوسری جگہ سے نہیں مل سکتے نور ہدایت اور یاد رکھئے یہ نور ایسا نہیں ہے کہ جیسا انسان سوچتا ہے کہ ایک لائٹ ہے نور حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہیں اور دوسرے جتنے بھی انوار اور نور جہاں جہاں بھی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دوسرے موقعوں پر کہ قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین بعض مفسرین اور اکثریت شیعہ سنی مفسرین نور سے مراد سید القائنات انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں تو یہ نور یا کتاب کو نور کہا گیا ہے آیات کو نور کہا گیا ہے فرامین آئمہ حدا علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا گیا ہے تو وہ مجازی مانے میں ہیں ان انوار سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور یہ ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر جو محل ہوتی ہے وہ محل اتارتے ہیں اپنے دلوں کو صاف ستھرا محل کچھ اہل سے پاک کرنے کے لیے محل کچھ اہل سے صاف کرنے کے لیے اور کچھ راہنمائی قرآن مجید کے آیات سے لینے کے لیے اور زیادہ اپنے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے سورہ المجادلہ شروع کیا تھا یاد رکھیے سورہ المجادلہ سورہ نمبر چیپٹر نمبر ففٹی ایٹ ہے اور جو پارہ ہے جو پارٹ ہے قرآن مجید کا وہ نمبر ٹوانٹی ایٹ ہے پارہ نمبر ٹوانٹی ایٹ میں سیپٹر نمبر ففٹی ایٹ کے اندر سورہ المجادلہ میں ایک عورت کے مجادلے کو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجادلہ کا یعنی وہ شاید اتنا پسند آیا کہ اس سورہ کا نام ہی المجادلہ رکھ لیا کہ عورت نے اپنے حق کے لیے کہ مرد جو زیادتی کرتا ہے مرد جو ظلم کرتا ہے جو پہلی آیات چار میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس کے اندر مرد کی زیادتی اور ظلم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک تو اپنے ماں کے تقدس ماں کی احترام اور ماں کا جو وہ اللہ سبحانہ تعالی کے دیئے گئے حق ہیں ان حقوق کی پامالی اور دوسرا اپنی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا اظہار کرنا کہ وہ ماں از اللہ اس کی ماں کی طرح ہے یہ زیادتی جو اسلام سے پہلے اس طریقے سے یہ جملے کہے جاتے تھے تو اس وقت وہ عورت نہ تو اس کو طلاق ہوتی تھی وہ مرد اس کو چھوڑ دیتا تھا اس سے دور رہتا تھا اس کو خرچہ نہیں دیتا تھا اور وہ خود سے کسی طریقے سے زندگی گزارتی تھی اور ساری زندگی وہ دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی اس ظلم اور زیادتی کو اسلام نے ختم کیا عورتوں کی حقوق پر بات کرنے والے عورتوں کی حقوق جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف مادر پدر آزادی دے دینا یہ اس کی حقوق کی آزادی ہے اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیئے ہیں اور اس کی عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اس کو وہ راستے دیئے ہیں کہ جس راستے پر چلتے ہوگئے وہ اپنے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے گئے عوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزار کر مومنہ کی حیثیت سے مومنین کی مثال بن کر اس دنیا کے اندر زندہ رہے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کو ایک مومنہ کی حیثیت سے دیکھا ہے تو اس مومنہ کی حیثیت سے اس کی تحقیر جو ہی اور اس کے اوپر جو ظلم ہوگا تو اس پر جو احتجاج کیا ایک عورت نے نبی اکرم کے سامنے ایک اللہ سبحانہ وتعالی سے شکوہ کیا تو اس شکوے کے جواب میں جو آیات نازل ہوئی ان آیات کے اندر کہا گیا کہ یہ عورت کو طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن تم نے مرد نے ایک ایسی قوی حرکت کی ہے بری حرکت کی ہے جس کا کفارہ اسے دینا ضروری ہے اور وہ کفارہ جس طریقے سے اسلام نے ہمیشہ جس موقع پر بھی کفارہ دینے کا موقع آیا تو ہمیشہ سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ ایک غلام کو آزاد کر دو اسلام آزادی کو مانتا ہے اور ہر شخص کی آزادی کو اور فطری آزادی کو مانتا ہے غیر فطری نہیں فطری آزادی کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آزادی کے لیے بہت سے راستے رکھے تاکہ غلامانہ زندگی سے بہت سے لوگ نکل جائیں اور آزاد ہو جائیں غلام کا کفارہ ہے یا ساٹھ روزے رکھنا ہے یا اسی طریقے سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلانا ہے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے تو ایک عورت کے یہ یاد رکھیے ایک عورت کے حقوق کے لیے ایک عورت کو اس غلامانہ پابندی ساری زندگی کی پابندی سے نجات دلانے کے لیے سورہ المجادلہ کی پہلی چار آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کے بعد پھر دوبارہ ایسی بات سامنے تاریخ کے اندر نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے کسی عرب نے جو ان کے ہاں جہالت کا دور دورہ تھا اس وقت انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی ہو اس سخت حکم کے بعد اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارچاد فرماتے ہیں چوتھی آیت کے بعد پانچویں آیت جو آج سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کے اندر سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یحادون اللہ ورسولہ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں یحادونہ دشمنی کے معنی میں آتا ہے عداوت کے معنی میں آتا ہے جنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے بعض علماء نے اس کے معنی اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں کہ یہ شاید حدید کلمہ سے ہے جس کے معنی لوہہ ہے تو لوہے کے ہتھیار لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نکل کھڑے ہونے کو یحاد کہا جاتا ہے بعض علماء نے اس کو حد اس کا اصل جو ہے وہ لفظ بتایا ہے اس کا ماخذ اور اس کا مصدر اور اس کا صور ورڈ جو ہے وہ حد بتایا ہے اور حد کے معنی لیمیٹیشن ہوتے ہیں یہ لیمیٹیشن سے حد سے کوئی شخص جو ہے وہ تجاوز نہ کرے تو حد سے تجاوز کرنا اللہ کی دی گئی حدود جو پچھلی آیت کے اندر حدود سے تجاوز کرنا یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے رسول کے دیئے گئے جو آحکام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیئے گئے آحکام جو ہے وہ ان کو ادا نہ کرنا یا ان کے حدود سے تجاوز کر جانا اور پھلانگ جانا اور ان باؤنڈری کی اندر نہ رہنا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھے انسان اور ایک مومن کے لیے باؤنڈریز بنائی ہیں ان باؤنڈریز کو تجاوز کرنا ان باؤنڈریز کو کراس کرنا ان حدود کو جو ہے وہ پھلانگ جانا یہ اور یہ جنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وآلہ کے ساتھ اس لیے یہاں پر یہ ارشاد جا ہے وہ اس کلمے کے ساتھ جا ہے وہ ارشاد ہوگا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اب اس کے اندر مسلمان مخاطب نہیں ہیں اس کے اندر کافر مخاطب نہیں ہیں بلکہ کافروں کو اور غالباً مسلمانوں کو سب کو ملا کر خطاب کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ایک تشریح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود سے تجاوز کرنا ہے دشمنی کا اور عداوت کا اور جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا ہے وہ لڑائی اس طریقے سے وہ بھی جو پہلے ابتدائی دور کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہے اور وہ بھی معنی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ جنگ بھی کرنا جیسے جنگ بدر ہوئی جنگ اہد ہوئی جنگ خندق ہوئی اور دوسری جنگیں ہوئی تو وہ بھی ایک جنگیں ہیں تو وہ لوگ جو اللہ اور یہاں پر وہ جو ہے وہ وسیع معنی کے اندر مفسری نے لیا ہے کہ وہ جو جنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو حدود کا تجاوز ہے اگر قرآن مجید نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سچ بولو تو جھوٹ بولنا اللہ کے حدود سے تجاوز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار اور آنسٹ رہو اور ڈس آنسٹی کرنا بددیانتی کرنا یہ اللہ کے حدود سے تجاوز ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ آمن اور سلامتی سے رہو تو آمن اور سلامتی کے ساتھ نہ رہنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود سے تجاوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو اب یعنی چور جو ہے وہ نہ مسلمان ہوتا ہے اور نہیں کافر ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے بددیانت انسان وہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے وہ بددیانت اور ڈس آنسٹ انسان ہوتا ہے چور کی سزا جو کافر کو دی جائے گی وہی چور کی سزا جو ہے وہ مسلمان کو دی جائے گی جو چوری کی بددیانتی کی سزا ڈس آنسٹی کی پنش جو ہے وہ کافر کے لیے ہے وہی ڈس آنسٹی کی سزا جو ہے مسلمان کے لیے ہے وہ جو معاشرے کے اندر اور آمن اور سکون کو تباہ کرنا جو ہے یہ کافر کی جو ہے وہ سزا ہے اور منافق کی سزا ہے وہی ایک مسلمان کی سزا ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو معاشرے کے اندر اور انسان کی اپنے گناہ ہیں انسان کی جس طریقے سے شراب پینا ماذا اللہ زنا کرنا یہ گناہ جو ہیں یہ سب کے لیے شامل ہیں شرابی شراب کی سزا جو کافر کے لیے وہی مسلمان کے لیے ہے جو مشرق کے لیے ہے وہی مسلمان کے لیے ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یقینا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھتے ہیں تو وہ زلیل کیے جائیں گے زلیل کیا جانا وہ رسوا کیے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں کما کوبتہ ان کو زلیل اور رسوا کیا جائے گا جس طریقے سے دوسرے موقعوں پر خیز یون ورڈ آیا ہے اور لفظ آیا ہے خیز یون رسوا ہونا یعنی وہ رسوا کیے جائیں گے کوبتو وہی اس رسوا کیے جانے کے معنی میں ہے یہاں پر جیسا کہ دوسرے مقامات پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ان کے لیے رسوای ہے تو اس معنی میں ہی یہاں کوبت لفظ جو ہے وہ کوبتہ استعمال ہوا ہے کہ کوبتو ان کو رسوا کیا جائے گا کہ جو یحادون اللہ و رسولہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آج کر رہے ہیں اور کل نہیں کریں گے مسلسل اور تسلسل ہے جو کرتے ہیں جو کرتے رہیں گے جب کبھی بھی قیامت تک جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے کوبتو وہ رسوا کیے جائیں گے زلیل کیے جائیں گے جس طریقے سے اس سے پہلے لوگوں کو زلیل کیا گیا ہے فیراؤن کی تاریخ دیکھ لیجئے نمرود کی تاریخ دیکھ لیجئے دوسرے فرائنہ جو ہیں وہ دوسرے ان کی تاریخ دے دیجئے ظلم و استبداد کی تاریخیں دیکھ لیجئے کہ انسانیت کی تاریخ ظلم و استبداد سے جہاں پر بھری ہوئی ہے وہاں پر ان کی رسوائیوں سے بھی بھری ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے رسوا ہو گئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے جہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو گئے تو کوبتو من کما کوت کوبت اللذین من قبلہم وقد اندلنا آیات بینات ہم نے تو کھلی ہوئی آیات آیات آیت کا جمع ہے بینات کھلی ہوئی ہم نے تو کھلی ہوئی اور واضح آیات نازل فرمائی ہے ہم نے کسی حکم کی اندر ابھی جو حکم دیا ہے پہلے چند آیتوں کے اندر کے عورت کے ساتھ اگر اس طریقے سے تم جو ہے وہ رسوائی کرنا چاہو گے اور اس کا یعنی پشت جو ہے وہ اپنی ماں کی پشت کے ساتھ مثال دو گے تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا کھلم کھلا حکم ہے آیت بینا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہو اور پوشیدہ ہو ہم نے شروع سے آدم سے لے کر آج تک جب تک قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء حق کا جو ہے وہ جب تک اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی فرما رہے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تو بڑی کھلی کھلی واضح واضح ساف ساف کلین کلین بلکل بغیر کسی اس کے کہ ان کے اندر کوئی معانی کے اندر دکت ہو پریشانی ہو ایسی آیات کھلی کھلی لازل کی ہیں اور پھر بھی جو کفر کرتا ہے تو ان کے لیے ولل کافرین عذاب مہین کافرین کے لیے بہتی رسوہ کرنے والا مہین مہین بھی اسی طریقے سے احانت سے ہے جیسا کہ احانت لفظ آتا ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مہین رسوہ کرنے والا اور ظلیل کرنے والا عذاب ہے کافرین کے لیے آیات کے کھلے ہونے کا واضح ہونے کا بیان فرما دیا ہم نے کبھی کسی آیت کو ہمارے سائنس چاہے وہ آیت سے مراد قرآنی کلمات ہیں کتابی کلمات ہیں انجیل کے کلمات ہیں توریت کے کلمات ہیں یا آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نبینا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نبینا کے موجزات ہیں وہ بھی آیات ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے موجزات ہیں وہ بھی آیات ہیں مردوں کو زندہ کرنا اور بیماریوں کو ٹھیک کر دینا یہ آیات کھلے کھلے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موجزات ہیں یا خود وہ ہیں وہ بھی آیتِ کبرا ہیں اور پھر ان کے جو موجزات ہیں خود قرآنِ مجید ہے کہ جو ان کا موجزہ ہے اور یہ بھی آیتِ کبرا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ ساری کی ساری آیات ہیں یہ آیات جو ہیں بلکل کھلم کھلا ہیں کوئی اس کے اندر پردہ اس کے اوپر پردہ نہیں ہے کوئی اس کے اوپر ڈسٹ اور میل کچھ ایل نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہ آئیں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں کسی کو جو ہے وہ دیکھنے میں نہ ملیں کسی کی بسارت اور بصیرت کے اندر نہ آئیں ایسا نہیں ہے آیاتِ بینات وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آیاتِ بینات کو کلم کھلا واضح صاف ستری آیات کو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ اور کافرین کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے جو ان آیات کا انکار کرتا ہے جو ان آیات کو تسلیم نہیں کرتا ان کے لیے عذاب ہے کب يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِعَا اس دن سخت عذاب ہے کہ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعْلَى جس دن ان کو اٹھائے گا سب کو سب کو يَبْعَثُهُ اٹھائے گا يَوْمَ جس دن وہ جو قیامت کا دن ہے جس دن اللہ سُبْحَانَهُ تَعْلَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِعَا ان سب کو اٹھائے گا اس دن کافرین کے لیے عذاب ہے فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دن ان کو خبردار کر دے گا بتا دے گا بِمَا عَمِلُوا اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا ہے ان کی آمال نامیں ان کو بیان کر دے گا ان کو بتا دے گا احصاہ اللہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا ہوا ہے اللہ نے ان کی آمال کو محفوظ کر لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی آمال کو کاؤنٹ کر لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اکاؤنٹ کے اندر وہ آ چکے ہیں وَنَسُو ہو لیکن انہوں نے بھولا دیا ہے انہوں نے اپنے آمال کو بھولا دیا ہے وہ بھولانا نہیں کہ جو آدمی نسیان کی بیماری کی وجہ سے بھولانا ہے یاد رکھئے قرآن مجید کے اندر جو بھولانے کا لفظ آتا ہے وہ بھولانا نہیں ہوتا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے بلکہ وہ بھولانا ہے کہ جس میں خود اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد نہیں رکھتا جب اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد نہیں رکھتا چاہے اس نے کوئی برائی کی ہو اور چاہے کوئی نیکی کی ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھتا ہے تو اس کو بھولانا نہیں کہا جائے گا وہ یقیناً توبہ بھی کر لے گا اپنے گناہوں سے اور اپنی نیکیاں اگر اس کو بھول چکی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے یاد کرائے گا کہ تم نے یہ نیکی کی ہے اور نسوہو وہ بھول چکے ہیں واللہ علیہ کل شہ ان شہید اللہ ہر شہ کے اوپر گواہ ہے اور شہید ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تم کیا سوچ رہے ہو تم کیا بات کر رہے ہو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تمہارے اعمال کی اوپر سبحانہ وتعالی کی نظر ہے اگر تم نے اچھائیاں اور نیکیاں کی ہیں وہ بھی اللہ نے احسا کر لی ہیں شمار کر لی ہیں کاؤنٹ کر لی ہیں حساب میں رکھ لیا ہے اعمال نامہ تمہارا بنا دیا ہے اور اگر تم نے برائی کی ہے تو وہ بھی اعمال نامے کے اندر موجود ہے اس لیے کہ اللہ احساہ اللہ اللہ نے ان کو شمار کر لیا ہے اللہ نے اس اعمال کو اس کے عمل کو اور ان کو شمار کر لیا ہے ونسو ہو اور خود وہ انسان جہے وہ بھول گیا ہے وہ لوگ جہے ہیں ونسو ہو اور وہ بھول گئے ہیں اس کو کہ جنہوں نے عمل کیا ہے اگر خود تم یاد نہیں کروگے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں یاد کرا دیں گے ایک وقفے اور بریک کی طرف جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں